حضرت امیر شریعت رحمت اللہ علیہ نے تحریک ختم نبوت میں جیل سے رہائی کے بعد سن چون میں راولپنڈی میں خطاب فرمایا جس کا مختصر سا حصہ محفوظ رہ گیا سماعت فرمائیے جب تک ہم زندہ ہیں وہ بود نہیں ہم چل لے دیں بہت دیوٹی ہمارے محمد علی کے لگانے میں جیسے بتا رہے تھے ترافک کی ڈیوٹی ہے ہم ڈیوٹی پر ہیں اور میرے ذمہ دو ڈیوٹیاں اور تمہیں یہ لوگ اس نصر سے کہتے ہیں عمل میرا ہو یا نہ ہو لیکن مجھے اپنے خون پر اعتماد ہاں یہ مجھے یقین ہے کہ میں ہوں بنی حاشق اس نے اپنے علم پر مجھے یقین نہیں تقوی پہلی نہیں کنسلی نہیں ہے لیکن مجھے اپنے نصر پر یقین ہے جب کہ اے ہو زمیداروں سکھ بوٹے ہوئے کی کرتا شریک ہو جائے چاہے زمیدارہ دہ بوٹے میرے کو تو ڈالی جے گھن اے میرے داندھے دلائے بوٹائے نہیں وردے چوزہ سو سالی جسالی بیرہ سے دکھ جائے دین لکھر انباد ہے رسول اور پتہ بھی اچھاوی کے انہوں سے ہیڈ پر زیادہ نہیں بڑیوں بڑی عمروں ہوں یہ انہوں نے لیے دیا چوزہ سو سالی جارہ جارہ حافظ جب بردے اندر حوالی الحمدللہ چارہ پتہ چارہ حافظ دامان ملے آن بھی حافظ بھرا جینگہ حافظ ملے آن بھی حافظ ملے اللہ سننہ کے ساتھ جیوے آن بھی حافظ چچو کیا بھجا میں بھی ہاں وہ فارج لیں حافظہ تباہ کر لیتا ہے چوزہ سالی جو کوئی نہ کوئی چاہیے بھی یاد ہے چوزہ سالی بھراسط جو کیا آنا ہے دین چوزہ سالی بھراسط جو چاہا ہے چوزہ سالی بنورے نے چوزہ سالی کردار بنایا آئے آئے ممہ شرین سنت لگا آبا آنا ممہ شرین لبیدہ سے ہو رہے میلا پہیں ممہ شرین سنت لگا آبا آنا وَلَيْكُلِّ نَفْسٍ سنتٌ وَإِمَامُهَا سالی بنورے میں ایک راپ آئے آسانی سالی کردار ہے سالی ایک رضم ہے حق بات آخد 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 مرنا حق سننا حق مرنا بہت کچھ ہو جائے جو کچھ ہونا ہونا تھا ہو چکا جو کچھ ہوگا جب بھی کوئی نبی سے اٹھائے گا صدیر کے اکبر کی سنت جاری کی جائے گی شہیدہ نے ختمل ہوگا رحمہ اللہ تعالی بردی اللہ تعالی وَالْجَا اللہ عنہ ان کے اجاز رہا کروں تو آئیے کو ان کے صدقے میں ہمارا ایمان بچ جائے آمین بات پھر چھوڑا اب پھر چھوڑا اب پھر چھوڑا اچھا لے چھوڑا کیا ہوگا ہوگا کیا میں کہتے ہیں سب کی ذمہ داری مجھ پر جو آنگا ہوتا ہے اس کی بھی اور جو نہیں ہونا چاہیے وہ بھی ہوتا ہے اس کی بھی ذمہ داری مجھ پر لجلد بسول دور مرآو سب کیا سپ پکڑا مرآو گا کمی مرآو مرآو یا سو گر مرآو 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 جس نے گھلوں پہ کے مارا ہاں ہوئی ہے میری بیچی جلی میرے ظاہری اسباب جو میری حیات کا باعث ہے اسباب جو لیے دوشوں میں جیوں نہ مرونے اس دورے جو پہلے کجنے والی آتیا اببا جی ہوں جو اپنے حال درحم کرو میں دیکھا انہیں بڑی دخلی رڑ میری پھڑی ہے بیچی اللہ پترانے میں سلامت رکھے پر بیچی دانا محبت بہت ہے میں دیکھا ہوں میں کس طرح سمجھاؤں کہا با جی کہنے چاہر نہیں آمدہ ہم کسی سفر سے قابل ہو اے تو اڈا حال ہے کیوں تاڑی روئی ہندہ کھانا کھان پہ انتاڑا کچھ نہیں ہے کیا کر دیو پہمائے تو بڑی خوش ہوگی جمعاتی روح سے مجید مر جاؤ کیوں اس بات میں راضی نہیں کہ میں بات نکار مردان دے اور آن کھا لا نبی بعد محمد لا رسول بعد محمد لا امت بعد امت محمد ایک ہے کہ میں مر جاتے تو کچھ نہ مر خوش ہوگی ہونے زور مر گئی جب میں کہہ دعا کر کسی نے مسافرہ تجھ مرا اس دیت سے مرا میں اتنے پڑھ کے مرا لا الہ مجھے تجھے 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 کچھیں تمہجپا ممید خوش ہوگی جب کیا کروز